جو اردان هلوالسٰوہ نبی دفعہ ستاکتائی پسکانے والا خاصے کا تک لوگا ہمارے واقع ایک 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 جنگوں میں لئی نہیں جہاں اللہ نہ چاہتا ہے جنیا میں لئی نہیں مرکو کیا لئی محبت جمع سکتا ہے اس لئے بہتاک ہمارے میں نحب رہے میں جسچے ہیں کہ ایک چیز نہیں سے جانتا ہے کہ میں نے کسی ایک کسی کی کیسا ہے چیز کے چیز شکل کرتا ہے کیوں آپ اس سے دوست کرتا ہے؟ میرے ر考 ہیں کہ مجھے آن مجھے مجھے پلیا ہے یہ بارٹ دیکھا ہے کہ وہ مجھے کمیٹ بیٹیمی بیر وٹ آلاؤ اکبر ، یہ بارٹ دیکھا ہے اور جس کے لئے میں کمیٹ نبی پر رہا ہوں گا ہم holا ہوں اگر میں دھ Earl LEاز کو پسکتا ہے ، میں سے یہ مجھے فغیر کانیدہ کیا ہوگا ہے آپ کو اس کے لئے دفاع دعم ویسے زمین فیرے لگڑا ہوئے ہیں ، لیکن آپ ٹھائی اے گا ہے ، اسے ٹھائی اڈیو اگر دارہ کو ایسے تھی سے سبھاناللہ، جانتہ پس طرح چیز دیئے سبھاناللہ پٹھائے ہو چیز دیئے ہیں، جب میں ایک سبھاناللہ ہوتا ہے۔ جمعا اور کسٹے میں بہر بڑے ہو جمعاً آمد اور گل پریکے ہیں تو وہ جسٹ اور جگہی ہیں میں نے چیزئی ہے، تو بہر 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 بڑے ہو چیزئی ہے، سبھاناللہ بہر 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 اس کی وجہ چیزئے آپ کو جانتے ہیں جب میں کہتا ہے، rua دوسر وقت کوップ کیا ہے۔ کسی்? کسیب نہ صرف میم BACKagensیفہ پاک، تو دوسر ہے جس لک benchmark جگہ سے تو واقعا آپ اس کا تباشے کر رو 것 with yなی جسے کلہ اس کا یہ ہے بہتا ہے؟ معروس فیصلہ مدیح، خوضہ سے ہیں آپ تعالیٰ ، سبحان اللہ ، آپ کو کبھی estimated ہے ، کیا اس مدیح ہے؟ ہم ماشاء اللہ ، حمد اللہ ، اللہ اکبر ، اور ثم mehr اقصد ہے جن ، کیوں کہ گنا بہت اپلی طرح hani؟ جن کی یو ہے آپ、 فقط یہ بھی اس لحظتے ہیں۔ جیب ، کچھ کیوں ،کہ آپ کو حلیت دیکھیں۔ انہوں نے کچھ کیوں۔ یہ تھا کہ وہ مقاف کر دیکھیں۔ مجھے ذکرہی تنچہیں ، سب سے صحب کر رہے ہیں۔ میرے براؤں اور پیچھیں اپنے سے ہماری کی اگر ملک سے کہہpection جو آپ ہوں کہہاں تفاہر نہیں بساریت جو دیکھنے۔ کبھی بس اچھتا ہے پاس یہ صحیح کی نتیہ ہے۔ کبھی بیت ہوتا ہے کبھی صحیح باست ہے۔ عجائے سے شکن ہیں لہٰ یقانی ہے آپ کو contrast Because why are you thinking too much your ایمان is weak We ask why you are suffering you are When your ایمان is weak You know what happens You start thinking what's going to happen to me ? my future You know I am 23 i'm not Yet married What's going to happen and you are sitting at night and worrying If worrying got you married We all have Four wives1, Yes you stop worrying in that way Worrying Never Solves a problem Trust me Lai your trust in Allah Do what آپ سے بات ہے پر قسمانی تعالی کے بحیر باتے ہیں جو ہم látہ میں کہیں doubling ۔ کام کچھ سے تیا ہے جب بھی کمی پھowanے گیم میں آدمہ دیکھتے ہیں اب یاد آخر pessoal Black نہیں یہاں فاطمان بائیں ، جتے ہیںase سلیپ بینوں کے نام کی کوئی اس با دوسرے کو یہ رایا ہے۔ وہ باتہ ہوتی ہے ، یこれは کچھ وال asegounge ہو گیا۔ کوئی خوضہ مجھول تھی ، اسے ہماری اور جاں سے لئے ہیں ہمارے میں یہ اطلاف کریں گے۔ آپ اس سے بارے لوگو کہ وہ تم کرنا چاہیں تھیں۔ لوگوں سے نتشاہ کرنے کے ساتھ بھی کتابیتی ہے کہ اسلام بزرگی ریلی اللہ کی طرح ہے لہذا قرآن اور سنة تمامی کی انگیز ہے وہاں طرح ہیں۔ سرح جسے آپ نتشاہ کرنے میں آپ کو شروع کرنے کے لیے ساتھ بھی اسلام دیکھنے کے لیے مطلب ہے کہ ایسلام سے نتشاہ کرنے کے لیے کہ آپ کو ایک مسئلہ کی مجھے اور یہ لوگوں کو آنے کے لیے تھے وہاں ساتھ دیں جس کے لیے کے لیے پسیرا ہوjalaticی ان کال ہے چلتا ہے اس سے پہلتا ہے جب Medic ایس mintا Україên جانب ہے ایک ہماریا کیونکتا ہے کیونکتا اللہ اللہ کرتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیکن سپران کر جائمہ نشان اللہ کے پاس مہمو!!!! جا سب مہم جنیا میں اس میں سے قلل ہوں ڑتا ہے میں نے اس سے قلل سیا کر بڑا ہے میں نے اس کو ہے وہ کیا Pode modulus ہے اورات کو یہ unit کے ساس bistر او چار に یقفیر ہے جلمیں اگر آپ کو اkg ایدان آخر ہو گی وہ اس نے اچنیچ کرنے کے لئے ماذا کہتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں جائم سکتا ہے وہ وہ اللہ ہونکھ سکتا ہے وہ میرے پر کرتے ہیں میں نے ایک اور بھی کیا لہذا بسرک کرنے کے لئے تک ایک سکتے ہیں اگر میں اس کے ساتھ سے مرحل کروں اسی طرح کیا ہے مجھے ایک 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 جب اور مبانا مجھے اوٹر راستر روز کیا آپ اسے روز روز کریں آپ کو بھی نہیں بس کیا ہے جن، آپ کا ممکنений نہیں کرتے کہ نمیجا فراغ کا مجیم ہے۔ میں نے آپ کیا، یاد ایک اور اگر وہاں تشاری کرنے کاmpا ہے، وہ اللہ کی مجھے ہے۔ اگر ایک اگر خواہ سے میں جانتے ہیں کہ ان کو آپ کو ایسات مجھے آسکر پوچھیں گا ، یہ اگر میں نہیں چھوستے کہ ان میں نے ان کو کیا کہا۔ اس لحظ ہے۔ صحیح مسلم نے کہا کہ اللہ کا صلاح نہیں ست کبھو رسول پر صلاح کی طرح صلاح کرنے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر رسول کرم میں بھاکتا تھا کہ وہ طرح وہ، نہیں ہے مرم کی طرح یہ سب chats بھائی کہ اگر آپ سایکنوں کو بھائی یقین ہے کہ اسے دو ہنالٹوں نے 40 دنوں کی دوتی ہے اس عثیت باصل صحیع دیر حادیت سے حصیب علی بچigi سبحاناللہ، کیوں مصباح واکر چاہیں گناة میں د究 pudding، اگر کہ میں کمیں لایک ہے اچھا پناه کیا ہے کسی لایک ہے nights صلاح ہوا میں پس طرح مجھ سے ہے تو اسل Pandaria تفاد کی طرح پل ¿ اگر تو ایک استغفر الله یہ حدیث نہیں ہےEpحدinate۔ حدیث کے حدیث حدیث ہے کہ ایقرم چواندولیں وسیغل sommی اللہ صلاح ليک personalized حدیثには غروبت نہیں ہے آپ یہاں یہ پلانے کی ہے، کیسے ایک تخلی ہوئے کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو سے جب کرنا دیں اور جب آپ اس بجنو سمیتے ہیں بہرار کتا جوعا رہے تھے، تو وہ اس دادے ہے نہ الآلی اور رئیس کے صاحب وہی اللہ کی اسلونکلی genuine حدیث او چیزیری جے اسے 40 دنوں فلاہ کو استقلی ہے کہ صلاہ نہیں لگا۔ اس کا مطلقہ کا اس کا نمازہ کی راہی نہیں مجھے۔ یہ مثل مدفوشی کی پریدیو، آپ کو عمصہ جنرے ہو جاں گا۔ اگر آپ نہ کرتے ہیں آپ کو عمصہ ساتھ پ yolks۔ آپ کو عمصہ جنرے ہو گا، آپ کو عمصہ ساتھ پڑھیں گے۔ بہتا ہوں گے اس کا عمصہ ایک چیز ہے جنرے ہو جو آپ نے آئیے، یہاں پھر خواست ہے۔ اگر آپ کو عزم کے شش تعلق کی دردیو ساتھ میں ساتھ ایسے وہ بھی ایک 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 سب ہوں مجھے گا نہیں جو کہ آپ کیا تھے جانتی ہے کہ آپ کے گنات پہنگیم چاہے ہیں اگر آپ حوال سے گناتا ہے اسے در سے بہت سے نہیں دیکھتا ہے یہ جانتی ہے ہماری اس عزت رنسلہ سبحان اللہ اور اس سب آئیے جانaudہ اور اس سے ہر وہ کہتا ہے میں باہترے ہیں میں ایک بھی ایک شکر کیا ہے جو پہنگا۔ میں اسے مجھے گا جائے اور اس پر ملکے eve دہتے بھی تھوکر اگر آپ گئے اور وہ آخر اس کے بچے میں آپ کے مطاف پر تہلید کرتا ہے اور اپنے حال اللہ تعالیٰ پر وہ پر نمی رہے گے تو وہاں اس کے بچے میں آپ کو میں آپ کیا کرتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی زندگی آپ پر پر تفیکر کرتے ہیں اللہ اٹھائی دیاء آپ کو ڈیبیل ہو کرتے ہیں کسی کو اپنے آپ کو اپنے وہ کہتے ہیں آپ کو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام علیہ وسلم نے کہا ہے پسیائی ہمیں کہ اللہ کا نصنے کا نگوہ ہے وہ وقت محسوس کرتا کہ محمد محسوس کے قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بہر اسلوان کے پر اس ریو اور سبحان اللہ وقت اور ہی کے لئے پر ایک ایک ریوز کا نگوہ ہے ہمسنی دافہ کرتا تھی تقاریٰ مان اتا عرافن او کاہینان فصداقہ بمان اکھبر ہوگر اگر احتساس سوالорош who cannes uncover those who can't知W todas and believes what he or she was told فَقَدْ كَثَارَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم says he has disbelieved in what محمد صلى الله عليه وسلم brought, that means the Quran and the sunnah he has disbelieved so how can you believe a fortune teller how can you go to the fortune tellers they want to tell you what's lying in the future وہ آنے میں تسوید کرے گا اسے میں اللہ سے کیا یوں ٹھیک ہاتھ نے اپنیکھ جنوں کے کسی ہیں ہمچنی میں جن فرق ہم سے دوسر بائی کریں کیونکہ میں صرف صحیح نہیں کرتے ہیں میں نہیں آگیا میں مجھے گوڑا میں نہیں باغیر میں مجھے گوڑا میں نہیں باغیر میں نہیں باغیر میں بہترین میں نہیں باغیر میں کرتے ہیں جو آپ کہوں کو اس میں کیسا چاہتے ہیں میں بنوازے کے قرآن کے لئے میں نہیں مقابلنا ہے بھی اللہ سبحانہ وطعالہ اور میں تقل hvad مجھ costly الس hvad إن بل wouldn what's your i get Tex par جو میرے ز Naw happened to the jinn کی کے کیا رائعة جانتی ہے تم not One started entire and and now the darkness I'm èt shopping not necessarily someone did something but it's my lifestyle Every day. I mean, the Club I become sick person on Facebook. They get affected by the jinn also at a certain time Why because their life is full of disobedience of Allah every day day in day out and what do they become they become the comrade their ایسی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمید رسول فسان اور آپ کو مثالی کے لئے شامل جائیتے تھے تو اس کے لئے ان کا سکتا ہے ہمی شخص کو حسن رہا ہوں ایک طرف ہے ہم جا ہم اتنا ہے اگر آپ خلال کرتے ہو جو آپ کو خلیط کا حوال کیوں کیوں کی گئی کی بہت نہیں ہے آپ کو محمد نے اس کا سکتا ہے کیا بھی اس کا سکتا ہے محمد کیا اس نے آپ کو مکمل کرتا ہوں کیوں ایسا کیا آپ کو مکمل کرتا ہے کیا آپ کو مکمل کرتے تھے ذکرہ اس کا فوق آیت 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 سورت آیت 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 یا دن دن میں بہت سے پھر ایسا کی امید کا امید پر 20 سے 24 دن میں 24 دن میں کیا لگتا ہے؟ جب آپ کو اپنی دیویاں سے بھی ان کیا؟ من سلوہ سے پھر ایک بھی اس سے اور اسے لیے آپ موعویدہت کرتے ہیں ، قرآن آخری سورتوں میں ایک اینکرام کھران آخری دو سوروں میں ، کمیمک سے آپ دو سے سلسل گئے قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس we read them thrice each morning and evening similarly you ask Allah's protection using the words that were used by Muhammad sallallahu alayhi wasalam I seek the protection of Allah I seek refuge in all the words of Allah subhanahu wa ta'ala from the evil that he has created oh Allah can you protect me from all the evil that you've created we repeat that dua thrice bismillah in the name of Allah alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fi samai wa huwa as-sami'u al-aleem in the name of Allah by whose name nothing can harm me in the skies or the earth he is all hearing all knowing that dua repeated thrice morning and evening and then see what happens nothing will come close to you then if something happens to you it's definitely not connected to the jinn and it's not connected to any of these superstitious things it's perhaps just a medical problem the problem with us we don't read this morning comes we just get up and rush to work there was no salah and nothing happened evening comes we couldn't be bothered about anything even if you have been affected continue to read these duas muhammad sallallahu alayhi wasalam was affected at one stage according to many ahadith that make mention of it why not because he deserved it astaghfirullah but because Allah wanted to teach us a lesson to say when something like this happens to you if it happened to muhammad sallallahu alayhi wasalam look at how he dealt with it did he go to people to say this and to say that no he struggled for 30 days and Allah subhanahu wa ta'ala revealed the last two surahs of the quran falak and nas as a result of what happened there was a man known as labid ibn al-asam al-yahudi who took the hair of the prophet sallallahu alayhi wasalam and tied it into knots and put it on a comb and tied it in knots and blew into it this is why anyone who ties the knots and blows into the knots has engaged in black magic be careful it removes you from the fold of islam but don't do something unislamic to save yourself what else is beneficial we have the leaf of the sidr tree the leaf of the sidr tree you can crush it you can bathe with that water you can even drink that water it is said to be healthy beneficial you know today a lot of the people have green tea they take the leaves of a tree they take green tea not green tree and so so many different types of drinks but at the same time some of these are really beneficial not only for your health even for your spiritual self you know when you have a strong body when you are healthy you are a stronger believer at the same time then we have the date dates are very healthy rich in iron there is a specific date known as ajwa the hadith makes mention of it it's a small round black date it's not so sweet if you have seven of those every morning the hadith says you will be cured from all disease and sickness and protected from magic and so on similarly raw honey is absolutely beneficial did you know that similarly extra virgin olive oil cold pressed is very healthy for you you can either rub it you can have a little bit of it you can exchange the cooking oil that you might be using for that you can have it in your salad you can have it in whatever way it is beneficial from the hadith similarly it when you look at the water of zamzam if you have some of it have a little bit of it now and again it's powerful it will it will help you in every single way there is something known as the black seed habbatus sawda have it there is a way of having it either in the oil form very little of it or in the little grains that you have very few of them you can rub it as well very slightly not much of that it's very strong but that helps you it's from the hadith habbatus sawda has shifa and cure in it this black seed another powerful way of curing yourself is cupping you know what is cupping subhanallah hijama that's what it's known as to remove the dirty blood from your body by creating small cuts in a professional way don't just do a back alley job get it done properly try and learn about the days it's supposed to be done the odd nights to the second half of the Islamic month or the lunar calendar it's better so these are some of the ways of curing yourself it's important for us to know this because you continue doing this and you will find the eradication of the effects of the magic on you you will find slowly but surely you will be healed with hijama they say it is so helpful it can actually chase away a jinn if you've been possessed by a jinn it can actually do that for you and then you need to engage in a lot of dua call out to Allah cry to Allah call out to him a lot sometimes Allah allows you to be affected because he wants you to soften up to him you have people who are hard nothing stops them they are tyrant they are you know people who are too too bent in their dirty ways and habits and Allah wants to soften them they are too proud and arrogant and and then they are bashed with something of this nature they have no option but to cry to Allah to cure them no option who was that that was Allah softening you so become soft you know when Allah tests you and you become softened it's a very good sign it's a very good sign but when Allah tests you and you become even harder it's the worst thing that you could do then we have the recitation of the Quran at large Surah al-Baqarah in particular is powerful against the devil did you know that the last few verses of Surah al-Baqarah la yukallifullahu nafsan illa was'aha going to the end you will find they are powerful they are made mention of in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yutiquuhal batala you know the shaitan do not enter a house where Surah al-Baqarah is read so learn to read it people say can I just put on cassette or CD and so on the radio and whatever that may help you but the true help will come when you yourself take the time to sit down and read sit down and read similarly you are the car how many times do you praise Allah in the day how many of us the day passes and we haven't said Oh Allah I love you Oh Allah I praise you all praise is due to you Oh Allah whatever what haven't you blessed me with Oh Allah I love you how many of us have said that how many of us have actually said Subhanallah thinking about it just when you're walking just when you're doing anything you sit and you look at the food and you start thinking of the poor people across the globe you know you turn the tap on the shower here at this hotel for example and you know it is so so beautiful that a person who's not conscious of Allah might just want to stay there for an hour because why a lovely shower the pressure of the water the temperature when you start thinking about people who haven't even seen that type of water in the last 10 years you quickly turn it off you say oh Allah I thank you you allowed me to bath I didn't waste time five minutes I was out Allah I thank you there are people who haven't had that look at the clothing you have there are people who can't afford the people who don't have 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 you ever said Alhamdulillah Ya Allah you gave me clothing Alhamdulillah and walk away or while you're walking that will protect you from the devil because when the devil knows you are connected to Allah the devil moves away the closer you are to Allah the further you will be from the devil it's like a see-saw relationship do you know that you cannot be close to the devil and to Allah at the same time you cannot you are either close to Allah so you are away from the devil or vice versa you've got to choose there is another type of magic what is it the first type of magic is where you are separated from someone another type of magic is where you are brought close to someone so close you know when people go they cannot marry like I started off by saying you cannot marry this person because they are married so they go to some of these witch doctors and they say this is what I want they say okay you do this you do that and some of them pretend to be so pious I don't take money I just don't take money I don't take money but they use the jinn to enter into your bloodstream some people don't have a problem when they visit a witch doctor the witch doctor inflicts them with a problem be careful did you hear that some people don't have a problem when they visit these people they are inflicted with a problem they give you this to do and that to do and like I've said in the past they'll tell you to cut so many lemons and to you to take rose petals from the yellow rose and the red rose and to come I know of a person who was told to go to the crossroads and start bathing naked with water at 12 o'clock at night and they were considering doing that Allahu Akbar that's how desperate we become so they will go to this witch doctor and say I want to marry this woman says so what's wrong well she's married Allahu Akbar so he said no problem I will separate them and I will make sure that she loves you and she gets to you and so on they can't do anything they create chaos you know the disasters that are caused from this type of activity number one is fear shaitan will instill in you fear of everything besides Allah number two doubt you start doubting your spouse you doubt this person anything that happens you are in doubt because your iman is weak that's why your iman becomes so weak that you start doubting your family members your cousins your relatives your uncle's your aunts your in-laws your greater family people are jealous of me nobody's jealous of you nobody's jealous to be honest with you a lot of the times people might yes look at you and say mashallah you've got and so on but they haven't gone as far as you think they have and if they have then it's so dirty but there is a way of curing and we spoke about that so now there is a problem in that person's home there is a problem with you as well and that person ends up with the divorce husband and wife were getting along suddenly they don't and suddenly this person starts inclining towards you how did you achieve that what did you try to do why did you want to do it why do you want to tamper with all this where do they get their information from how do they do all this it's from the jinn it's from the devil this is something dirty it is something we are not supposed to be participating in it is there it exists it is possible but you lose your heaven you lose your jannah you either have something you want for five minutes in this world or for five years and you lose your entire hereafter which is everlasting or you bear sabr with what allah has tested you with and you achieve your entire hereafter which is eternity the choice is yours my brothers and sisters whatever we've said this today this morning has been extremely important very important but this is only the tip of the iceberg it is a major sin to participate in witchcraft it is a major sin to go to those who tell fortune even if it means by your hands or you know horoscope or anything else it is a major sin you are not allowed to participate and you're not allowed to believe don't even read it it's not true people say no i believe it is true it's not true allah make dua to him it weakens your iman it weakens it and makes it flat and then you read salah you achieve nothing by it why because your heart is not connected to allah it's connected to everything besides allah you're just paying lip service like i've said in the past people come for jum'ah salah because they don't want to be seen not being there or they don't want to not be seen at the masjid may allah subhanahu wa ta'ala grant us forgiveness let us kalko kitaab al-lawi bitur to jinnan of war watana al-Ayuri al-Hayuri wa' duy roshai ni ratil Awwu al- θα wa'i موسیقی